لکھنو میں آپریشن کاکوری کے بعد لگاتار بڑے خلاصے ہو رہے ہیں آتنکیوں کی دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ کہاں کہاں آتنکی حملے کی سازش تھی؟ دھماکے کیسے ہوں گے؟ ٹارگٹ کون ہوگا؟ یہ سب تیہ ہو چکا تھا ٹائم بوم، پریشر ککر بوم، تیار ہو چکے تھے بس انتظار تھا صحیح وقت کا اور اس سے پہلے ہی ای ٹی ایس نے انہیں دبوش لیا القاعدہ کے آتنکیوں سے آج جو بڑا خلاصہ ہوا ہے وہ یہ کہ آتنکیوں کے ٹارگٹ پر ہندو آستہ کے سب سے بڑے تین تیرتھ تھے آپ کو گرافکس کے ذریعے دکھاتے ہیں آتنکیوں کے پاس سے آئیودھا میں رام مندر اور اس کے آس پاس کا نقشہ ملا ہے اس کے علاوہ مطورہ میں شریع کرشن جنب بھومی اور اس کے آس پاس کا نقشہ برامت کیا گیا ہے اور ساتھ ہی دنیا کے سب سے پراشین شہروں میں سے ایک کاشی میں وشنات مندر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں آتنکیوں کی سادش تیار تھی ان کے پاس سے نقشے ملے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ریکی کی نقشے تیار کیے ان کے پاس وشفوٹک تیار تھے اور اب ان کو وقت کا انتظار تھا شکر ہے وقت رہتے یہ دھر لیے گئے ہیں یہاں جو آپ کو یہ تصویریں دکھائی دے رہی ہیں آئیودھا، مطورہ، واران اسی، ہندو ہندوستان کی تیرتھ کے یہ چرم ہیں آئیودھا، مطورہ، واران اسی یہ جو ہندو آستھا کے اپیٹوم ہیں وہاں جا کر حملہ کرنے کی سادش تھی اور ٹی وی نائن ریپورٹر یو پی کے ہورس زلے میں ایکٹیو ہیں جہاں یو پی ایٹی ایس کے اینٹی ٹیرر آپریشنز چل رہے ہیں ایٹی ایس نے الکایدہ کے یو پی موڈیول کی تلاش اور تیز کر دی ہے ہمارے ساتھ لکھناؤ سے امیش پاٹھک جڑ رہے ہیں جو آپ کو اور زیادہ بیورہ دیں گے لکھناؤ آپ جانتے ہیں وہ جگہ ہے جہاں سے الکایدہ کے آتنکیوں کا گرفت میں لیا گیا ہے منیش یادو کانپور سے موجود ہیں وہ کانپور جسے الکایدہ کے یو پی موڈیول کا سینٹر کہا جا رہا ہے یہاں آتنکیوں کی میٹنگ ہوئی اور یہی پر بھرتی ہونی تھی اور یہی سے آج تین سندگدھوں کو یو پی ایٹی ایس نے دبوچا ہے جتیندر شرمہ سنبھل سے موجود ہیں جہاں سے الکایدہ کے سندگدھوں کو پکڑا گیا ہے ایٹی ایس کے آپریشن کاکوری کا ہر اپ ڈیٹ آپ کو ہم دینے والے ہیں لیکن امیش پاٹھک اس وقت فورا نہیں کچھ بتا رہے ہیں امیش یہ گاڑی اسی میں ہے کیا سندگدھ جی کاکوری سے دونوں آتنکی جو گرفتار کیے گئے تھے سفر الدین اور میناس دونوں کو یہاں پر ایڈی جی تھرڈ کورٹ میں ابھی ابھی پیش کرنے کے لیے یو پی ایٹی ایس لائی ہے اور یو پی ایٹی ایس یہ کوشش کر رہی ہے دستاویج بھی اس کے پہلے تیار کر لیے ہیں انہوں نے کس طریقے سے پولیس کا سٹیڈی ریمان جیدہ سے جیدہ وقت کا ملے کیونکہ جس طریقے سے سلیپر سیل کی بات آرہی ہے سلیپر مادول کی بات آرہی ہے تمام الگ الگ پردیس کے جلوم اس طرح کی باتیں سامنے آرہی ہیں کہ ان کا نیٹورک ہو سکتا ہے ان ساری چیزوں کی پڑتال کے لیے اور سب سے خاص بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا دنے سب سے خاص بات یہ کہ آخر ان کا مقصد کیا تھا کیونکہ جس طریقے سے بھاری ماترہ میں ایکسپلوسیب ملا ہے ککر بم ملا ہے تو ان سب چیزوں کو لے کر کے مائپ کی ملنے کی بات سامنے آرہی ہے جو اٹی اے سوطر بتا رہے ہیں اس کے مطابق ایودھا مہتھورا اور کاشی کے جو مائپ ملے ہیں اور خاص کر کے اتر پردیس کے اگر بات کی جائے تو اتر پردیس میں آنے والے دنوں میں تمام تیوہار ہے جس میں کامواری آترا سے لے کر کے مہاشوراتری ناگ پنچمی جہاں پر بھی بھاری بھیڑ ہوتی ہے اور خاص کر کے وارانسی میں اور کامواری آترا کے دوران کوئی گھڑ بڑی تو نہیں کرنے کی ان کی آشنکہ تھی کیونکہ پریشر ککڑ بم جو ہے وہ کیری کرنے میں آسانی ہوتی ہے ساتھی ساتھ اس کا استعمال بھیڑ بھار والی جگہوں پر کیا جاتا ہے جسے زیادہ زیادہ لوگوں کو حطاہت کیا جا سکے اس طرح کی آتنکی جو شاجش ہے وہ رہتی ہے جو ان ساری چیزوں پر پرطال کرنی ہے ایٹی ایس کو اور ایٹی ایس اسی وجہ سے یہاں پر ایڈی جے سیکنڈ تھرڈ کے یہاں پر آئی ہوئی ہے ان کو پیش کرنے کے بعد پولیس کا سٹڈی ریمان لے گی اس کے بعد باقی کی انویسٹیگیشن اور ساتھی ساتھ جو پونستانچ ہے ان دونوں آتنکیوں سے کی جائے گی کہ ان کا نیٹور کتنا فیلا ہوا تھا کہاں سے ان کو فنڈنگ ہوتی تھی اور کہاں سے ان کو ہنڈل کیا جاتا تھا ان ساری چیزوں پر ہمارے سمواداتا آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو اب کوٹ لے جائے گیا ہے ایڈی جے تھری ایڈیشنل ڈسٹکٹ جڈ تھری کی کوٹ میں ان کو لے جائے گیا ہے جہاں سے ریمانڈ پر لیا جائے گا اور پھر اس کے بعد ان سے انٹروجیشن ہوگا ہمارے سمواداتا منیش موجود ہے کانپور میں آئیے ان کے پاس چلے ان کے پاس کیا اپ ڈیٹ ہے منیش یہاں کی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ تو پتا چل رہی ہے کہ یہاں میٹنگ ہوتی تھی ریکروٹمنٹ کے لیے یہاں پلان بن رہا تھا اور کیا اپ ڈیٹ آ رہا ہے دیکھیں جڑے کانپور سے بہت مجبوطی سے جڑوئی ہوئی ہیں بڑا نیٹورک یہاں پر ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو مناز اور منصور کی مدد کر رہے تھے وہ لوگ کانپور میں چھپے ہو سکتے ہیں ان کی تلاس ایٹیس کر رہی ہے ابھی تک جو جانکاری مل پائی ہے اس کے مطابق کچھ لوگوں کو حراست میں لے کر پوستاش کی جا رہی ہے یہاں کس سکس کیسے مناز اور منصور کو مدد مہیا کراتے تھے کون سے ایسے لوگ تھے اور کس کے کہنے پر اس نیٹورک کو وستار روپ دینے کی تیاری تھی یہ ساری کڑی جونڈی کی کوشش میں ایٹیس کانپور میں چھاپے ماری کر کے جھٹی ہوئی ہے امید ہے دیر سام تک اس میں اپ ڈیٹ آئے گا اور ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو گرفتار بھی ایٹیس اس ماملے میں کرے لیکن فلال ابھی تک چار لوگوں کو حراست میں لیا گیا تھا جن سے ابھی پوستاش کی جا رہی ہے دنیش سنبھل چلتے ہیں سنبھل میں ہمارے سنبھاداتا موجود ہیں جیتیندر ان کے پاس چلتے ہیں سنبھل میں کیسے لیڈ ملی کیسے یہ کامیابی ملی اور اب کیا سمجھا جا رہا ہے یہاں آس پاس اور کیا بچا ہے جو چھاننے لائک ہے جیتیندر میں آپ کے پاس آؤں اس سے پہلے ویجوالز دکھا دوں یہ لگاتار آپ ویجوالز دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ایٹی ایس کو یہ کامیابی ملی ہے اس کی تصویریں آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اور لال دائرے کے بھیتر ذرا دھیان سے دیکھئے گا ہینڈلر عمر حلمنڈی پر بڑا خلاصہ ہوا ہے حلمنڈی کا اصلی نام ہے سید اکتر یو پی کے سنبھل کا رہنے والا ہے حلمنڈی حلمنڈی اس وقت پاکستان میں موجود ہے یو پی کا رہنے والا ہے پاکستان میں موجود ہے سنبھل کا ہی رہنے والا موس وانٹیڈ آتنگ کی شرزیل عثمان بھی پاکستان میں موجود ہے اب اس جانکاری کی پریشت بھومی میں ہم چل سکتے ہیں جیتیندر شرما کے پاس جیتیندر کیا بھی ہو رہا ہے اور اس سے ان کے تار جڑے ہوئے تھے اور دراصل وہ بھی جو عمر حلمنڈی ہے وہ بھی اسی سنبھل کا رہنے والا ہے اور اسی سنبھل سے اس موڈیول کو تیار کیا گیا تھا اور اس کے بعد دیش کے الگ الگ شہروں میں پورا موڈیول فیلہ اور اب جس طرح سے پتا چلا ہے کہ یہ کوشش کر رہے تھے لگا تھا کسی بڑے بلاس کو انجام دینے کی تو اس کی بھی جو پوری روپ ریکھاتی وہ یہیں سنبھل میں تیار کرنی گئی تھی جس وقت دلی پلیس کی سپیچل سیل نے چھ آتنکیوں کو گرفتار کیا تھا ایک یو آئی ایس کے سال دو جار پندرہ میں اس وقت عمرہ المنڈی جو کی سید اکتر جس کا سلی ڈام ہے وہ دلی پلیس کے ہاں سے فسل گیا تھا اور اس کے بعد اسیڑا پاکستان آئی ایس آئی کی سرپرستی میں جا کر ان کی گود میں جا کر بیٹھ گیا تھا اور وہیں سے لگاتار ہندوستان میں القاعدہ کلے ریکروٹمنٹ کا کام کر رہا تھا دینیش نہیں تو یہ سنبھل سپیسیفکلی سنبھل یہ جگہ کیا اس کے چناؤ کے پیچھے بھی کوئی بات دیکھتے ہیں کیا اس وجہ سے کہ عمومن جن جگہوں پر زیادہ فوکس رہتا ہے جن کو ہات سپورٹ مانتے ہوئے جہاں پر زیادہ ایجنسیز کا سرکشہ ایجنسیوں کا دھیان رہتا ہے کیا اس سے ہٹ کر کوئی جگہ چنی جائے یہ اس کے پیچھے ان کا مقصد تھا یا یہ اتفاق ہے جبنکل دیکھئے اگر ہم بات کریں تو دراصل جو عمر احلمنڈی ہے جس کا اصلی نام سید اختر ہے اس کا جو دکاس ہے وہ اسی سنبھل علاقے سے ہے اور اسی سنبھل علاقے سے ایک اور شرجل اسمان جو کی ایک اور آتنگ کی القاعدہ کا اس وقت پاکستان میں وہ بھی موجود ہے عمر حلمنڈی کا بہت قریبی اسی کے ساتھ آئی ایس آئی کے سرپرستی میں وہ بھی بیٹھا ہوا ہے تو یہ دونوں آتنگ کی مل کر دراصل سنبھل کے ہی نوجوانوں کو برگلانے کی کوشش کر رہے تھے ایسی بات سال 2015 میں سامنے آئی تھی اور اسی دوران سنبھل سے ہی تقریباً تین آتنگ کیوں کی گرفتاری ہوتی جو کی ایک یو آئی ایس کو ہندوستان میں کھڑا کرنی کی کوشش کر رہے تھے اور اس کے بعد جب یہ موڈیول ٹوٹا تو عمر حلمنڈی نے پاکستان میں بیٹھ کر ایک بار فر سے ریکروٹمنٹ شروع کر رہا تھا بتا جاتا ہے کہ سنبھل کانپور لخنو یہ شہر تھے مکھے طور پر جو کی عمر حلمنڈی کے تارگیٹ پر تھے یہی سے نوجوانوں کو اس نے اپنی نئی فوج میں بھرتی کیا اور لگاتار ہندوستان کے خلاف ساجش سے تیار کی جا رہی تھی تو اب تک کی انویسٹیگیشن میں جو سامنے آئے اس میں صاف طور پر پتا چلتا ہے کہ آئی ایس آئی کی ترپرستی میں بیٹھا عمر حلمنڈی ہی پاکستان سے پوری ساجش تیار کر رہا تھا یہ محض اس پوری ساجش کا حصہ برتے اور بھی کچھ آتنکیوں کے بارے میں کچھ لیڈ ملے ہیں جانچ ایجنسیوں کو جن کی گرفتاری جلد ہی کی جائے گی حالانکہ آج اسمبل سے دو آتنکیوں کو یا کہیں دو سندگدوں کو حراست میں لیا گیا ہے جن سے کوشنگ کی جاری ہے ان سے بھی کئی اہم لیڈ ملے ہیں اور آنے والے وقت میں تقریباً آدھا درجن اور اس موڈیول کے جو سندگد ہیں ان کو حراست میں جانچ ایجنسیہ لے سکتی ہیں اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار